مدینہ تیبہ اور ان کی آل سے محبت اور مودد کرتا تھا اس بچے کا نام تھا زکریہ بدر علی الجابر ماں کا اور باپ کا تعلق تھا احساسے اور رہتے تھے وہ جدہ میں اور ماں ایام فاطمیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ان کی صحبزادی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا پرسہ دینے گئی تھی جب وہاں سے واپس آ رہی تھی تو ٹیکسی ڈرائیور کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہ شیعہ ہیں اہل بیت علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو اس شخص نے ٹیکسی روکی ایک دکان کا شیشہ توڑ کے ماں کے سامنے بچے کو زبا کر دیا اب یہ زبا کرنے والا کون تھا تو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاگل تھا کہ جبکہ یہ بلکل غلط ہے اس میں ہمارا خیال یہ ہے اور کافی حد تک اس میں یقین ہے کہ یہ ایک مدبع ہوگا یا یہ سعودی سیکرٹ ایجنسیز کا یا ان کی آرمی کا وہ فرد ہے جو مختلف جاسوسی کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں اور اہل بیت اور رسول سے دشمنی کے پہ کر ہیں اس بچے کے بارے میں ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں لیکن اس وقت ایک خاص عنوان سے ڈسکس کریں گے اور وہ ہے علائمِ ظہورِ امامِ زمان علیہ السلام تو پہلے بارے میں ہم توجہ دلائیں کہ جب بھی کسی روایت کو سنیں کہ جس میں کسی علامت کا ذکر ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس روایت میں جس کا ذکر ہے وہ یہی شخص یا یہی واقعہ ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ روایت میں جس کا ذکر ہے ممکن ہے وہ یہ واقعہ ہو ممکن ہے یا وہ یہ شخص ہو پس ہمیں تیار رہنا چاہیے امامِ زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے اگر ہم تیار ہوئے اور ظہور ہو گیا تو ہمارا فائدہ ہے اور اگر ہم تیار ہوئے اور ظہور نہیں ہوا تو ہمارا فائدہ ہے لیکن علائے میں ظہور کو اقتصادی فائدوں کے لیے اور سیاسی فائدوں کے لیے بیان کرنا کہ جو اب ایک رواج ہو چکا ہے وہ قطعا غلط ہے اور سو فیصد گناہ ہے صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس روایت میں جس کا ذکر ہے شاید وہ یہ شخص ہو ممکن ہے کہ اس روایت میں جس واقعی کا ذکر ہے شاید وہ یہ واقعہ ہو پس آئمہ نے اس واقعی جانے توجہ دلائی تاکہ غیبت کے زمانے کے مؤمنین بیدار ہو جائیں ایک روایت جو اصول کافی میں بیان ہوئی امام جعفر ساتح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جناب زرارہ سے کہ جس میں غیبت امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جو حالات اور واقعات ہیں ان کو مختصر سے ڈسکس کیا کہ لوگوں کو شک ہو جائے گا لوگ انکار کرنے لگیں گے یہ روایت اصول کافی کتاب الحجت میں اور باپ کا نام ہے ماروویہ فی غیبت امام المنتظر اور یہی روایت غیبت نومانی میں غیبت شیخ توسی میں اور کمال الدین میں بھی نقل ہوئی مختلف طریقوں کے ساتھ کے جس کے کم سے کم دو طرق ہے اس روایت میں جب امام نے ان موضوعات کو ڈسکس کیا تو جناب زرارہ نے سوال کیا کہ اگر میں یہ زمانہ پالوں تو کیا کروں تو امام نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو اور وہ دعا کیا ہے اللہم معرفنی نفسک فإنك ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبییک یا اللہ تو مجھے اپنی معرفت کرا اگر تو نے اپنی معرفت نہیں کرائی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتا اللہم معرفنی رسولک فإنك ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک یا اللہ تو اپنے رسول کی مجھے معرفت کرا اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہیں کرائی تو میں تیری حجتوں کو نہیں پہچان سکتا اللہم عرفنے حجتک فإنك ان لم تعرفنے حجتک زلط و دینی یا اللہ تو مجھے اپنی حجتوں کی یعنی آئمہ اسن عشر علیہ السلام خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی اس دور میں معرفت اتا فرما اگر تو نے مجھے اپنی حجتوں کی معرفت نہیں اتا فرمائی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا یعنی بظاہر میں دیندار لگوں گا لیکن آئمہ علیہ السلام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے در حقیقت میں گمراہ ہوں گا اس کے بعد امام نے ایک موضوع کی جانب توجہ دلائی اور اس روایت میں ممکن ہے جس بچے کا ذکر ہو وہ یہی بچہ ہو کہ جسے مدینہ طیبہ میں اس سلفی اور وہابی نے قتل کر دیا فقط رسول اور آر رسول کی محبت کے جرم میں کہ جو چھ سال کا تھا اور اس کا نام تھا زکریہ بدر علی الجابر اب اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا یا زرارہ لا بدہ من قتل غلام بالمدینہ اے زرارہ یہ حتمی بات ہے کوئی چہرہ نہیں سوائے اس کے کہ بچے کو قتل کیا جائے گا مدینہ میں قلت جعلت فدہ کا لیسا یقتلہو جیش السفیانی جناب زرارہ فرماتے ہیں میں نے امام کی خدمت میں ارز کیا کہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں کیا اس بچے کو قتل کرنے والے سفیانی کی فوج والے ہوں گے قالا لا امام نے فرمایا نہیں ولیکن یقتلہو جائشو آل بنی فلان لیکن اس بچے کو قتل کرنے والے ہوں گے بنی فلان کے فوجی اب یہاں پر اس کے بعد امام فرماتے ہیں یہ فوجی مدینہ میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ یہ فوجی یعنی یہ شخص یہ جو فوجی ہے یہ مدینہ میں داخل ہوگا یہاں تک کہ کیا کرے گا فیأخوذ الغلاما فیقتلہو یہ اس بچے کو پکڑے گا اور قتل کردے گا فَإِذَا قَتَلَهُ بَغِيًا وَعُدْوَانًا وَظُلْمًا اگر جب یہ اس بچے کو ظلم اور بربریت کے ساتھ اور عُدوان کے ساتھ قتل کرے گا لا يمحلونا پس ان کی محلت ختم ہو جائے گی فَإِنَّ ذَلِكَ تَوَقْعُ الْفَرَجْ انشاءاللہ پس اس کے بعد تم لوگ فرج کے لیے متوقع رہنا اب فرج کے کیا معنی ہے یہ بات میں بیان ہوں گے اس روایت میں دقت کریں تو امام نے پہلے مرحلے میں توجہ دلائی کہ لا بدہ من قتل غلام بالمدینہ کہ کوئی چارہ نہیں ہے یعنی یہ حتمی بات ہے کہ ایک لڑکے کو مدینہ میں قتل کیا جائے گا پھر سوال ہوا کہ اسے قتل کرنے والا کون ہوگا سفیانی کی فوج ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ فوج ہوگی بنی فلان کی بنی فلان کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ آخر زمانے میں حکومت ہوگی بنی فلان کی اور اس موضوع کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے عبداللہ کی موت کے واقعے کے زمن میں کہ وہاں پر بھی بنی فلان کا ذکر ہے اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کو قتل کرنے والے سفیانی کی فوج کے افراد نہیں ہوں گے اور سفیانی کا زمانہ امام کے ظہور سے کے ساتھ ساتھ ہے پس اس سے پہلے کا زمانہ ہوگا یعنی یہ زمانہ ہوگا اب اس زمانے سے مراد یہ سال اور یہ صدی نہیں ہے یہ سال اور یہ مہینہ نہیں ہے اس سے مراد یہی صدی بھی ہو سکتی ہے دو صدیان بھی ہو سکتی ہیں یعنی سفیانی سے پہلے کا زمانہ ہے اب یہ کون سا خاندان ہے تو اتنی بات واضح ہے کہ یہ مدینہ میں واقعہ ہوگا اور مدینہ کا جو وہ خاندان کے جس کی مدینہ پر حکومت ہوگی امام نے اس خاندان کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا بنی فلان آل بنی فلان یعنی آل فلان اور یہ کون ہے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے آل سعود تو امام نے یہاں پر آل سعود نہیں کہا بلکہ کہا بلکہ ارشاد فرمایا بنی فلان یعنی ایکس وائی زیٹ خاندان کی وہاں پر حکومت ہوگی اس کا فوجی جو ہے اس بچے کو قتل کرے گا اب یہ فوجی مدینہ میں داخل ہوگا اس بچے کو پکڑے گا اور قتل کر دے گا امام فرماتے ہیں کہ جب اس بچے کو قتل کیا جائے گا ظلم اور بربریت اور جور کے ساتھ تو مطمئن ہو جانا کہ اس کے بعد انتظار کر متوقع رہنا فرج گا اب یہاں پر ممکن ہے سوال کیا جائے وہ ٹیکس کی ڈرائیور تھا تو خود میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس پر پورے سعودی عرب میں بہت بڑی تعداد ہے جو سعودی حکومت کے آرمی والوں کی ہے ان کے مطبع بھی اکثر آرمی کے ہیں آمر بل معروف کرنے والے بھی اکثر سیکرٹ ایجنسیز کے ہیں ٹیکسی ڈرائیور بہت سارے جو گھومتے ہیں مختلف خبریں لانے کے لیے ان کی سیکرٹ ایجنسیز کے ہیں تو پس یہ جو ٹیکسی ڈرائیور والا ہے ممکن ہے کہ سعودی آرمی کا فرد ہو جس طرح سے اور لوگ پہنچے تھے جمال خاشخچی وقتل کرنے والے وہ سب سیکرٹ ایجنسیز کے تھے اور ان کے فوج کے تھے یہی افراد ٹیکسیوں میں بھی گھومتے ہیں جاسوسی کے لیے تو ممکن ہے کہ یہ ایک فوج کا فرد تھا اور اسی نے اس بچے کو قتل کیا اب اس کے بعد کیا ہے امام فرماتے ہیں فَإِنْدَ ظَلِكَ تَوَقْءُ الْفَرَجِ اس کے بعد تم لوگ توقع کرنا فرج کی فرج سے مراد جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور بھی ہے اور فرج سے مراد کیا ہے کیونکہ فرج کے اصلی معنی ہے گشائش آسانیہ یہ آسانیہ در حقیقت پوری دنیا کو کب حاصل ہوں گی جب امام زمان علیہ السلام کی حکومت ہوگی لیکن فرج کے ایک اور معنی بھی ہے جس میں بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ اس کے بعد مؤمنین کو فرج حاصل ہوگا یعنی مؤمنین کی آسانی ہو جائے گی پس امکان ہے کہ اس بچے کے قتل کے بعد دنیا بھر میں ایک شور ہو میڈیا میں شور ہو ہیمن برائٹ ایسوسیشن والے بیدار ہو جس سے ایک پریشر ڈیویلپ ہو اور حجاز مقدس میں شیعوں پر سے یہ پریشر کم ہو جائے آل سعود کے فتنے کا پس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لئے تیار رہے ہیں اب آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں یہ آل سعود کا فتنہ آ رہا ہے تو ہمیں عمران خان صاحب سے کہنا چاہیے کہ آری آپ سب اس کو دیں گے یا وہ اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں یہ ایک بدترین توہین ہے پاکستان کی کہ ایسا فرد پاکستان میں آئے کہ جو ساری دنیا میں بدنام ہے اور یہ خود اس حکومت کے لئے بڑی توہین کی چیز ہے کہ وہ اس کو بلا رہے ہیں اگر یہ حکومت میں نہ ہوتے کوئی اور حکومت میں بلاتا تو یہ شور مچاتے ہیں تو اس بچے کی شہادت کے بارے میں توجہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس بچے کا ذکر اس روایت میں ہے اور ممکن ہے کہ یہ اس روایت میں جس بچے کا ذکر ہے یہ آنے والے زمانے میں بچہ قتل ہو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لئے دعا کریں خداون تباریف تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے ان کی حفاظت کرنے والے مؤمنین اور ہماری فوجوں کو طاقت و قدرت عطا فرمائے اس بچے کے والدین کو سبر جمیل عطا فرمائے معصومین علیہ السلام کا لطف و کرم ہو ان کے اس کے والدین پر اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد معصومین علیہ السلام کی بز میں جگہ عطا فرمائے امام کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب کو ان کے عوان اور انسار میں شامل فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاحر موسیقی موسیقی موسیقی